اسلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم بہترین قسم کی جڑی بوٹی سونف کے اوپر بات کریں گے سونف جسے ہم گھروں میں اکثر استعمال کرتے ہیں اور اکثر دکانوں پر دستیاب بھی ہوتی ہے سونف کی کاشت عام طور پر سارے پاکستان میں کی جاتی ہے یہ موسم سرما کی فصل ہے اور اسے چھ ہزار فٹ کی بلندی تک نہایت کامیابی سے کاشت کیا جا سکتا ہے یہ جھاڑی نمہ تین سے ساڑھے چار فٹ اونچا صدا بہار پودا ہے لیکن کاشت کے لیے دوسری عام فصلوں کی طرح ہر سال بویا جاتا ہے اس کے پھول چھتری نمہ گچھوں کی صورت میں نکلتے ہیں سونف جو ہے اکثر حکیم جو ہے اس کی پھکی بناتے ہیں اور پیٹ درد کے لیے بھی دیتے ہیں اسے اس کا پانی بھی بکسرت استعمال کیا جاتا ہے اس کا جو نکلا ہوا پانی ہے وہ اور اس کے جو نکلے ہوئے پانی کے بقائدہ بازار سے بوتلے بھی ملتی ہیں اس کو اکتوبر کے وسط سے نومبر تک اس کی بجائے کے لیے موضوع وقت ہے لیکن وسط اکتوبر اب ہم بات کریں گے سونف کے خواست پر سونف کے بیجو میں سکس پائنٹ سیون فیصد رتوبت نائن پائنٹ فائی فیصد پروٹین دس فیصد چکنائی اٹھارہ شارعہ پانچ فیصد رشا اور بطالی شارعہ زیرو تین فیصد نشاستہ ہوتے ہیں ان کے علاوہ کلشم فارسورس آرین پوٹیشم سوڈیم اور وٹیمن سی بھی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جب آپ سونف خریدیں تو ایک بات کا ایک بات کا خیال ضروری رکھیں کہ جب آپ سونف جو ہو وہ پیلڈ کلر یعنی کہ ہلکا سبزی مائل ہو یہ گہرہ سبزی مائل نہ ہو گہرہ سبزی مائل تب ہوتا ہے جب آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سونف کا پانی نکال لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو سکھاتے ہیں اور سکھانے کے بعد پھر اس کو سونف کی شکل میں لوگوں کو بیچ دیتے ہیں تو اس کے فائد کم ہوتے ہیں لیکن آپ کوشش کریں جب آپ سونف خریدیں تو خلقا سبزی مائل اس کا کلر ہو اس کو تھوڑا سا کپڑے میں رگڑیں اس میں تھوڑا سا سیک دیں پھر اس کے بعد اس کو استعمال کریں سونف کے یوں تو بے شمار فائدے ہیں مثال کے طور پر جب آپ سونف کا پانی پیتے ہیں جگر میدہ گردے وغیرہ واش کرتا ہے اور ان کی جو پیڑ کا جو ہے نظام حضم کا ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے خون بناتا ہے اس کے علاوہ خون کی جو رفتار ہوتی ہے اس کو متدل کرتا ہے اور سونف اگر کھانے کے بعد ایک چمچ کھا لی جائے تو سونف جو ہے کھانے کو حضم کرنے میں مدد دیتی ہے سونف کے بیج مختلف اتریات بنانے میں استعمال ہوتے ہیں ان کی خوشبور نہانے کے سابر میں بھی ڈالی جاتی ہے سونف کا تیل کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے سونف کے استعمال سے دودھ دینے والے جانور کے دودھ میں اضافہ ہوتا ہے آنکھوں کی بنائی کو قائم رکھتی ہے یعنی کہ سونف جو ہے آنکھوں کے بہنائی کو تیز کرتی ہے اگر آپ سونف دودھ میں ڈال کے کھائیں اور اس کے علاوہ سونف جو ہے اس کو مشری کے ساتھ مکس کر کے کھائیں تو آنکھوں کے لئے بہت فائدہ مند ہے بغلمی امراض بطور فائدہ مند دعا کے اسے بکسرت استعمال کیا جاتا ہے مائدے سے فضول قسم کی رتوبت کیوں چھانٹی کرتی ہے فالج درد پہلو درد پشت درد کمر کے لئے بہت مفید ہے سونف کے بیجوں کا رس دمہ اور برونانٹائس جیسی سانس کی بیماریوں میں مفید ہے سونف کے ان سے بچنے کے لئے سونف بندے کو تھوڑھوڑی لازمی کھانے چاہیے جو آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہوگی شکریہ اللہ حافظ